ابھی آپ سمات کریں گے ہمارے شیخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر محمد فاہر القادری کا ایک میسج ہے آڈیو میسج ہے وہ انہوں نے آج کی آج کی ہماری مسجد کی اوپننگ کی جو تقریب ہے اس کے لیے سپیشل طور پر پیغام بھی بے جا ہے وشار دعا بھی فرمائی ہے تو آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ توجہوں کے ساتھ وہ آڈیو میسج ہے تو اس کو سمات کیجئے اللہ باقی حمسہ کی حاضری کو قبول منظور فرمائے اور ان کی قابشوں کو قبول منظور فرمائے رسول النبی الامین المقیم الحنین الكریم الرغف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ تعالی آج منہارل قرآن انٹرنیشنل آسٹریلیا کے نئے سنٹر کا افتتاح ہو رہا ہے اس موقع پر میں منہارل قرآن آسٹریلیا بالعوم اور ملبر بالخصوص اس کے تمام رفقہ عراقین بابستگان اور اس سنٹر کے فانڈرز اور اس کے ارگنائزرز اور اس کے ڈیویلپرز جتنے احباب ہیں سب کو سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر ڈاکٹر حسین مہیتین قادرین کو مبارک بات ہے کہ یہ ان کا آسٹریلیا ہے اور ان کا یہ سب سے بڑا سنٹر آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت اپنی مدد فرمائے اور یہ افتتاح کامیاب و کامران ہو اور اپنے تکمیل کے مرحلے تک پہنچے تو رقبے کے اعتبار سے میرا خیال ہے پاکستان کے بعد شاید دنیا کا سب سے بڑا رقبہ ہے منارل قرآن انٹرنیشنل کے کسی ملک کے کسی بھی سنٹر کا یہ بہت مبارک بات کی بات ہے احمد اللہ آج سے آپ سنگیر چار پانچ سال قبل دوہزار گیارہ کے قریب ایک جگہ خریدی گئی مینبر میں منارل سنٹر فور پیس ان اسلامی ایکسیلنس کے نام سے اس کا آغاز ہوا اور اس نے جام مسجد منارل قرآن اس کے اندر موجود ہے اور اب الحمدللہ تعالیٰ وہ اپریشیٹ ہو گئی اس جگہ کی ویلیو تو وہ ایسے بھی اس موجودہ نئے مرکز کی خریداری میں یا ڈال دیا گیا ہے یا ڈالا جا رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ منارل قرآن سنٹر تھی اس نئی جو پروجیکٹ ہے اس کی جگہ آل موسٹ جیسے مجھے ڈاکٹر حسین مریددین نے بھی بتایا ہے اور محترم علامہ حافظ نظیر احمد خان صاحب نے بھی مجھے بتایا تھا ہالینڈ میں پینتیس ایکر اس کا رقبہ ہے اور یہ جو زمین ہے پینتیس ایکر پر مشتمل اس کے اندر بڑا کمپلیکس بھی ہے اور اس پر ایک مسجد ایک دفتر لادریری امام کی سکولر کی ریائشنا موجود ہے اور ویکنڈ کلاسز کے لیے بھی جگہ موجود ہے اس موقع پر میں خصوصی مبرک باب محترم علامہ حافظ نظیر احمد خان صاحب ان کو دیرہا ہوں کہ انہوں نے پچھلی مرتبہ جب یہاں ویزٹ کیا اور اپنی قیام کے دوران اس کی فنڈیزن کی اور بہت بڑی ایک اچیومنٹ کی تو گویا وہ اس پورے مقامی احباب کے علاوہ مناد القرآن کی مرکزی ٹین کی طرف سے وہ اس کے بانی بنے اس پورے کام کے اور پھر دوسری مبارک بعد علامہ محمد رمضان خادری کو ہے جو آفنڈون یہاں آ کر احباب کو رفقہ کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرتے رہتے ہیں اور امامہ حافظ محمد نظیر احمد خان صاحب کی اس عمر میں نکاحت اور کمزوری اور کئی صحت کی پرابلمز کے باوجود اتنا طبیل سفر ہولینڈ سے یہاں آ کر کھہرنا کرنا اس پر دلچسپی رکھنا توجہ دینا اور پھر یورپ کے کئی ممالک کی درخواستوں کو نظرانداز کر کے حسین بھائی کے کہنے پر یہ آسٹریلیا کو اور میلون کے برکز کو ترجیح دینا یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے اللہ رب و عزت ان کی اس کامش اور قربانی کو قبول فرمائے اس کے بعد بہت خصوصی مبارک بات ہے ہمارے عزیز محترم فرق حسین کو جو لیڈنگ رول رکھتے ہیں بطور لیڈر اس پورے کے پورے پروجیکٹ کو لے کے آکے پڑھ رہے ہیں اور محترم مختار احمد خان صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں جو صدر ہیں منحل القرآن ملبرن پوری تنظیم کے اور اس طرح محترم محمد خبیر اور محترم خاجہ نظام الدین یہ سارے عباب انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں جو روز اول سے سم و شام کا مشن کر رہے ہیں اور تبدو کر رہے ہیں اس مشن کو پھیلانے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں اور اس ساری ٹیم کے ساتھ بہت ہی پیار کے ساتھ اور بڑی مبارک باجی کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں اور شاباش دینا چاہتا ہوں اپنے بیٹے حسنین فارکولید کو اس کا بڑا کنٹیبیوشن ہے اس کی کلیکشن کے اندر بھی بڑا کام کیا اس نے تو میری اس کے لیے بہت دعائیں ہیں فرح حسین صاحب کے یہ بھائی ہیں اور یہ خاندان ہے مختار عمد خان صاحب اور خبیر صاحب اور خاجہ نظام الدین ساکتی کرے یہ پورے خاندان بہت عظیم کارنامہ انجام دے رہا ہے اس طرح آغا موسن ہے اور آمارا بیٹا ہے فرخان اور ڈاکٹر اشواق حسینی ہیں اور خاجہ نظام الدین جو ہیں ان کے سٹوڈنٹس کی بھی پوری ٹیم ہے یہ سارے لوگ مل کر اس پروجیکٹ پر شبانہ روز کام کر رہے ہیں میں ان میں سے ہر ایک کو فردن فردن اور اجتماعی حسیت سے سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا بوں ہوں کہ اللہ تعالی ان کی کامشی قبول فرمائے اور دنیا و آخرت کی بے حساب نعمتوں برکتوں اور سہاتتوں سے ان سب کو معلومار فرمائے اور کامیابی و کامرانی کا سہرائن میں سے ہر ایک سر پر سجائے پہ سیننی سے بالخصوص ہمارے ڈاکٹر شمس الارفین بہت مبارک بات کے مستحق ہیں وہاں کے ٹیم لیڈر ہیں اور روحیل ڈلوی وہ مبارک بات کے مستحق ہیں زہیر علی مبارک بات کے مستحق ہیں بریزبن سے زفر اقبال ہمارا شیر ہے ایک لائن ہے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں انہوں نے بہت کنٹیویشن کیا اس کام میں اس مشن میں اور فنانچل کنٹیویشن بھی ہے اور مورل سپورٹ بھی ہے اور ہر لحاظ سے ایک مشن کی تکمیل میں وہ کوشہ ہیں اور اللہ رب العزت ان کی کابشی قبول کرے یہ لوگ وقت بھی دے رہے ہیں اپنے کاروبار میں سے نکال کر پھر جی لونگ سے عمران اختر ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ بھی وقتن فوقتن اس پورے پروجیکٹ کے ہی اور کام کے ہی کنٹیویور کرتے رہتے ہیں اور نوجوان بچوں کے اندر عقیل کا اور زاہد کا اور محسن مرتضی کا ان کا کنٹیویوشن کابل ذکر ہے انہیں بھی مبارک بات دیتا ہوں مسجد کو سجانے میں اور فیزیکلی اپنا ٹائم دینے میں اور ایک دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی پریزنس پروائی کرنے میں ان کا بڑا کنٹیویوشن ہے اس طرح تلحہ اس کو بیٹے کو بھی مبارک بات دیتا ہوں یہ زیاد نیر صاحب مرہوم ہمارے مشن کے بڑے آوائل دور کے رفقہ اور ساتھیوں میں سے تھے ان کا پتی جائے اور اس کو خاص نصیت ہے بیٹے کہ آپ کے خاندان کہ ایک ایک فرد نے اس مشن میں اپنا حزید کی مزاری ہے تو آپ بھی اس کام میں اور وقت دیں اس کام کو لے کے اور آگے بڑھیں اور سارے کے سارے احباب کابش کریں کہ یہ جو آپ لیڈی پہلی زمین آپ کے پاس پڑھی ہے اس کو جتنا جلد ہو سکے فروغ حسین صاحب ہیں مختار عمد خان ہیں حسنین فارقلیت ہے اور سارے عباب خبیر صاحب ہیں مل کر جتنا جلد ہو سکے اس کو بیٹھیں اور بیچ کر اس کے اندر ڈالیں اور ڈال کے بھی غالباً جیسے مجھے بیٹے ڈاکٹر حسین مجھے دینوں نے اطلاع کی ہے کہ تین چار لاکھ ڈالر کا پھر بھی ایک ڈیفرنس ہوگا جو آپ لوگوں کو اللہ پاک توفیر دے گا جیسے پچھلے سال محترم حافظ نظیر عمد خان صاحب نے ایک مومنٹم کریئٹ کیا اور ایک تیزی پیدا کی اس کام میں اور آپ لوگوں نے ہی قرمانیاں دی مالی قرمانیاں دیں کہ ایک بہت بڑی فرنڈیزی کی تو انشاءاللہ و تعالی اللہ پاک آپ کے اس عظم کو آپ کے ارادے کو آپ کے قصد کو آپ کے جسمے کو اللہ پاک اور تمانا کرے اور آپ کو برکتیں دے اور آپ کو مزید توفیقات دے اور آپ یہ سارا پی آف کر دیں تاکہ بوجھ اتر جائے آپ کے ذریعے اس کو آباد بھی کریں آ کے نماز پڑھیں اور فینڈون آئیں ویکن کلاسز پہ بچوں کو بیجیں خود آئیں اب نماز جمعہ کا سلسلہ حافظ علامہ نظیر احمد خان صاحب آئے ہیں وہ افتتا کروا رہے ہیں وہ چند ویکس یہاں ٹھہریں گے اور نماز جمعہ کا سلسلہ اس کا آغاز کروائیں گے نماز پنجکانہ بھی ہوگی ویکن کلاسز کا بھی آغاز ہو رہا ہے آپ کے بچے آئیں گے اور آگے چل کے اسے بہت بڑا اسلامک سکون بنانا ہے یہ بہت بڑا قدم ہے جو آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے اٹھانا ہے اور ہمارا ایک جوان سال بیٹا تازہ دم مشن سے تعلیم لے کے تربیت لے کے مرکت سے یونیورسٹی سے آیا ہے محمد شویب تو وہ سکولر ہے اس کی تقروری ہوئی ہے انگرنڈ کے رہنے والا ہے اور آپ دیکھئے کہاں انگرنڈ کہاں پاکستان سے کمڈیٹ کیا ہے اس نے اور پھر آسٹریلیا پہنچا ہے یعنی بڑی قرمانی دی ہے ماں باپ سے دور اپنی فیملی سے دور تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں بیٹے محمد شویب کو مبارک باپ دیتا ہوں آپ اس کے ساتھ مل کر کام کریں جتنے نوجوان بیٹے ہیں حسین بھائی کے دوست ہیں اور حسنین کے دوست ہیں اور جگر کام کرنے والے ہیں اور ہمارے سینئر لوگوں کی بیٹے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ مل کے ٹیم ورک کریں اور اس جگر کو آباد کریں اور مل کر یہ جو بیٹا ہے سکولر محمد شویب اس کو کامیاب کرنے کے لیے سپورٹ مہیا کریں اسی طرح خواتین میں ہماری بہنیں بھی ہیں بیٹییں بھی ہیں مسس فرق حسین ہے انہیں مبارک بات دیتا ہوں ہماری بیٹی ہے مسس حسنین فارکنیت اسے مبارک بات دیتا ہوں ہماری بہن ہے اور بیٹی مسس خبیل ان کو خصوصی مبارک بات دیتا ہوں مسٹر نظام مسس نظام الدین ہے ان کو مبارک بات دیتا ہوں مسس مغدار احمد خان ہے انہیں مبارک بات ہے اور دیگر جتنی بھی خواتین ہیں آپ سب کی فیملیز میں سے عیزہ قارب میں سے تعلق رکھنے والے رفاقہ میں سے اور ساری ان خواتین جنہوں نے فانڈ ریزنگ میں اپنا رول پلے کیا ہے مدد کی ہے ان سب کو مبارک بات ہے ان کے یہ میری ہزاروں لاکھوں دعائیں ہیں اللہ باپ انہیں اپنے نور سے ان کے سینوں کو روشن فرما دے اور سیدہ پائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تی غلامی نصیب کرے اور اس ذرا کو عباد کرنے اور اس پروجیک کو کمیاب کرنے کے لیے ہماری بیٹیوں اور بینوں کو مزید اللہ باپ توفیقات عطا فرمائے اب ممکن ہے کئی اور نام بھی قابل ذکر ہوں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آسکے میری ریکارڈ میں نہیں ہیں تو ان ساروں کو بھی اپنی مبارک باد میں شریع کرتا ہوں اور جو آج کے اس پروڑام میں افتتاہ میں شامل ہیں آپ میں سے ہر ایک کو انڈویجولی بھی اور کوریکٹیبلی اپنی مبارک باد میں کونگرچولیشنز میں اپریسییشنز میں شریع کر رہا ہوں اور اپنی بلیسنز میں اپنی دعاوں میں شریع کر رہا ہوں اللہ پاک آپ پر اپنا فضل فرمائے اپنی رحمت فرمائے اور آپ کو اس کام کی تکمیل کی توفیق دے اور آخری جو میسیج کا میرا حصہ ہے وہ یہ کہ آپ اس میں ہمیشہ اتفاق اور اتحاد رکھیں دیکھئے اللہ پاک نے ہر شخص کو ایک الگ الگ ماں باپ سے پیدا کیا ہے اس کا الگ ساراپا ہے الگ اس کی ایک فیزیکل ایگزسٹنس ہے رنگ جدا ہے شکل سورت جدا ہے فیچر جدا ہیں تو سسام ظاہر ہے پرسنیلیز جدا ہیں تو وے آف تھنکنگ بھی جدا ہوگا جب وے آف تھنکنگ جدا ہے تو کہیں کہ وے آف ورکنگ میں بھی ڈیفرنسز ہوں گے یہ وہ فرق ہیں اختلاف ہیں جو اللہ پاک نے تباہ میں تخلیق میں خلق میں شخصیتوں میں جسموں میں رکھے ہیں پھر ہم میں سے ہر ایک کے سولز ڈیفرنس ہیں ان کے کریکٹریسٹک ڈیفرنٹ ہیں ہارٹ کی کنڈیشنز اور ہارٹ کی اپنی جو جو کیفیتیں ہیں وہ جدا جدا ہیں کنڈیشنز اسی طرح پھر ہماری سپیرٹ ہیں ہماری روح ہیں ان کے حوال جدا ہیں تو ظاہر میں بھی جدا جدا چیزیں ہوتی ہیں باطن میں بھی جدا جدا چیزیں ہیں اگر وے آف ورکنگ وے آف تھنکنگ میں کئی ڈیفرنسز ہیں تو یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے مگر وہ ڈیفرنسز جس طرح یہ اگلیوں کے فرق ہیں مگر ان فرق کہ باوجود آپ ہاتھوں میں کوئی اختلاف اور فاصلہ نہیں آنے دیتے دیکھیں یہ اگلیاں اکٹھی ہیں اور جو کے کام کرتی ہیں تو ہاتھ کی طاقت ہے اگر یہ کب ان کے الگ الگ ہیں ان کی پوزیشنز الگ الگ ہیں اگر یہ آپس میں پھوٹ کا شکار ہو جائے تو ہاتھ کی طاقت چلی جاتی ہے لہذا آپ اگر کہیں سوچ کا اختلاف پی ہو تو اسے آپ ورکنگ میں حسن بنائے ایک بیوٹی بنائیں بیوٹی اوورٹی بنائیں اس کو خرابی نہ بننے لیں تو اس میں فتنہ اور اختلاف نہ پیدا ہونے لیں فتنہ اور اختلاف بنے گا اگر دلوں میں پھوٹ آئے گی وہ فاصلہ آئے گا اتحاد رکھیں اور یقجیتی رکھیں نیا کام ہے اور آپ کے اتفاق اور اتحاد سے اس میں برکت ہوگی جب آپ فاصلہ پیدا کرتے ہیں آپس میں اس گیت کو شیطان پر کر رہتا ہے جہاں بھائی آپس میں فاصلہ کرتے ہیں شیطان آ جاتا ہے تو جتنا فاصلہ آپ آپس میں دوسرے سے کریں گے آپ کے فاصلے جو اختلاف ایک جینون چیزیں ان پر ہوں گے مگر وہ ختم نہیں کیے جا سکتے میں نے آپ کو بتا دیا نا رنگ اللہ نے جدا بنائے ہر ایک کے چیروں کے فیچر جدا ہے تو جب ہر چیز اللہ پاک نے جدا جدا بنائی ہے تو تھینکنگ میں ورکنگ میں بھی جدائی ہوگی ڈیفرنسز ہوں گے مگر ڈیفرنسز کو آپ خوبصورتی کا حصہ بنائیں اس کو ملٹیپلیسٹی بنائیں اس کو بیوٹی کا حصہ بنائیں اس کو پھوٹ کا حصہ نہ بنائیں اس میں وعدت پیدا کریں اگر فاصلے پیدا کریں کہ فتن اور فساد آئے گا شاد آئے گا خیر چلی جائے گی برکت اٹھ جائے گی نیکی کی توفیر چلی جائے گی اور اس کا پھر آسان طریقہ آپ اگر پوچھیں کہ وہ کس طرح اختلاف کو ہم حسن میں اور وعدت میں بدلیں آسان طریقہ ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو کوتہیوں کو نظر اداز کر دیں دردوزر کر دیں لیکن ہر بندہ جب ایک چیز سوچتا ہے وہ نیک نیت اگر ہوتا ہے تو وہ نیک نیتی کی بنیاد پر اپنی سوچ کو درست سمجھتا ہے اور دوسرے سے اس وجہ سے اختلاف کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے جس کی تینکنگ میں کوئی غلطی ہے یہ اس کا way of working درست ہے تو اے بھی اسی طرح سوچتا ہے اور اس کو یہ گنجائش رکھنی چاہیے ہے کہ بی بھی اسی طرح سوچ رہا ہے کیونکہ بشن کا محالف کوئی نہیں ہے ہرے کہ way of thinking اور way of working میں جو ڈیفرینسز ہیں ڈیفرینس آف اپیلین ہے اس کو آپ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے الیمینیٹ نہیں ہو سکتے وہ نیچرل چیز ہے ایک پروسس ہے تو نیچر کی جو پہلو ہوتے ہیں اس کو نرچرین کے ذریعے نرچر کے ساتھ ڈیویلپ کرتے بیتر کرتے اس کی کمپنسیشن کرتے تو کمپنسیشن کا طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نہیں سمجھا ہے کہ ایک دوسرے کی قطعیوں کا نظر انداز کرے دربزر کرے چونکہ ہر آدمی جب دوسرے سے اختلاف کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ کہ کبھی اختلاف نہیں کرتا کہ میں خلط ہوں اور دوسرا درست ہے اگر بندے کو یہ سمجھ میں آ جائے تو اختلاف کرنا ہی مند ہو جائے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ دوسرا خلط کر رہا ہے اور میں میں صحیح سوچ رہا ہوں بس تو اب جب ایک سمجھتا ہے اے کہ میں صحیح میری سوچ صحیح ہے اس مسئلے پر دوسرے کی غلطی ہے تو جب اس کو سوچ ہی آ رہی ہے تو اتنی گنجائش اسے چاہیے کہ یہی ریایت بی کو بھی دے دیں اور اے بی کو چاہیے کہ یہی گنجائش سی اور ڈی کو بھی دے دیں ہر بندہ اپنی جگہ چونکہ نیک نیت ہے بد نیت نہیں ہے لہذا وہ خود کو درست سمجھتا ہے تو تم دوسرے سے اختلاف کر رہا ہے نا اگر وہ خود کو غلطی پر سمجھے اور دوسرے کو درست سمجھے تو کبھی کوئی اختلاف کرے ہی نہ دوسرے کے ساتھ تو یہ ایک انگل ہے way of thinking ہے میں آج بھی جمعہ کی نماز کے بعد کسی کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ آمنے سامنے بیٹھ جائیں دونوں دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ تو میں ایک سے کہوں کہ آپ اپنے سامنے دیکھیں تو جب سامنے دیکھے گا تو وہ جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی ہے جدر یہ دیکھ رہا ہے سامنے اس کی وہ پشت ہو جائے گی بیک ہوگی اور جب اسے کہوں گا اپنے سامنے دیکھیں تو جس طرح وہ دیکھے گا ادھر اس کی بیک ہوگی تو دیکھئے ایک آدمی کا فرنٹ ہے اور at the same time دوسرے کی بیک ہے اور جو اس کا فرنٹ ہے وہ اس کی بیک ہے تو دیکھنے کے انگلز جب بدلتے ہیں تو سامنے ریزرڈ بدل جاتا ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے ہمیں اس کوریانائز کرنا ہے یہ اس سے کولیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اگر یہ گنجائش ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دیں تو اجتماعیت پیدا ہوگی اور اجتماعیت میں یہ جو اختلاف رائے اور اختلاف عمل ہے اور یہ ساری جیزیں مل کر اتحاد اور اتفاق کی فضاء پیدا کر دیتی اور اللہ پاک نے اس لیے فرمایا بلکازنین الغیز غصہ پی جاتے ہیں اللہ کے محبوب بندے اگر بننا ہے آپ نے تو دوسرے کی غلطی پر اگر آپ کو ناراضگی آئے تو اسی سے آدمی ایک طرف اٹھتا ہے میں آپ غصے کو پی جائیں اور یہ گنجائش چھوڑے ممکن ہے بھئی میری سمجھ میں کوئی غلطی ہو وہ درست کہہ رہا ہو بس اگر ہر دو میں سے ایک آدمی دونوں طرف کے آدمی یہ گنجائش چھوڑ دیں تو جھگڑا ختم ہجاتا ہے یہ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری کوتہیوں اور غلطیوں سے درگزر فرمائے امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے بندے اگر تو مجھ سے درگزر فرمانے کی عارضو کرتا ہے امید کرتا ہے تو تو خود بھی درگزر کرنے والا بن جا تو بھی دوسرے بندوں سے درگزر کر تو اگر تو درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا اور نظر انداز کرنے والا بن جائے تو قیامت کے دن مجھے آپ دیکھیں گے تو دیکھے گا کہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی درگزر کر دوں گا چونکہ بندہ تو پھر درگزر کرے گا اپنے بندے کی حیثیت کے مطابق دوسرے کی چھوڑی موڑی غلطیوں کو تو جب اللہ درگزر کرے گا اس کے اس عمل کے نتیجے میں سیلے کے طور پر تو وہ بڑی بڑی چیزوں کو درگزر فرما دے گا چونکہ وہ نام ہے تو درگزر کرنے کا طریقہ سیکھیں ایک دوسرے کی کوتائی کو نظر انداز کرنے کا طریقہ سیکھیں اختلافات کے باوجود اتحاد کے ماحول میں مل جن کر کام کرنے کا طریقہ سیکھیں اختلاف رائے صحابہ کرام میں بھی ہوتے تھے مگر انہوں نے اختلاف کے باوجود وحدت کے ذریعے امت بنایا آکر اسلام کے سب ماننے والوں کو امت بنایا تو اختلاف کبھی کسی دور میں ختم نہیں ہوتا مگر دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس اختلاف کو منج کس طرح کرتے ہیں یہ منجمنٹ کا سکل ہے ڈیفرینسز جو ہیں ان کو ہاو یو آر گوئنگ ٹو منج تو اچھی منجمنٹ کے ذریعے آپ ڈیفرینسز کو کنورٹ کر سکتے ہیں یونیٹی میں بس یہ اگر اس کو ذہن میں رکھ لیں تو اللہ پاک خیر فرمائے گا آپ کو برکت دے گا بڑے کام کا آغاز کیا ہے اللہ پاک آپ کو دلوں کی حسط اور بڑھائی عطا کرے اور اپنے رطف کرن کے ساتھ آپ کی مدد و حسط فرمائے آخر پہ پھر مناج سینٹر فور پیس ان اسلامی ایکسیلنس ایکسیلنس جو بنا ہے اس کے قیام پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور جامعہ مسجد میں حال القرآن جو اس کے اندر قائم کی گئی ہے اس کے قیام پر مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کی پوری جد و جہد کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ نے مجزت کی حضور دعا کرتا ہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاة